بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بچوں بچوں آج ہمارے سبق کا عنوان ہے رحم دلی جو کہ باب چہارم اخلاق و عداب سے لیا گیا رحم دلی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے نرمی اور محبت سے پیش آنا اور اللہ تعالیٰ خود بھی اپنی مخلوق پر رحم کرتا ہے اور اپنے بندوں سے بھی یہی تقاضہ کرتا ہے کہ وہ رحم دلی اختیار کریں رحم دل انسان کی دنیا میں بھی عزت کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی اسے مقبولیت حاصل ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحم دلی کا ایک عالی نمونہ تھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بہت رحم فرماتے اور کسی کے ساتھ سختی نہ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ذات کی خاطر کبھی کسی سے بندہ نہ لیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا کمبہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص بہترین ہے جو اس کے کمبے کے ساتھ احسان کرے اگر انسان دوسرے دوسروں کے ساتھ رحم دلی سے پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ارہم من فی الارزی یرہمکا من فی السامائی ترجمہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا رحم دلی اور عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَسْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْآلَمِينَ ترجمہ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں کو ہمیشہ ماف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں اور جانوروں سے بھی رحم کرنے کی تاقید فرمائی جب کوئی نیا پھل آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے مجلس میں موجود بچوں کو دیتے بچوں کو اپنی سواری پر بٹھا لیتے ان سے پیار کرتے اس طرح ایک دفعہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چڑیا کے بچے اٹھا لیے چڑیا پریشانی کے عالم میں ان کے سر پر چکر کاٹنے لگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چڑیا کی پریشانی کا علم ہوا تو فوراً اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ چڑیا کے بچے کو اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دیں بچوں اگلے صفحے کی پڑھائی کریں اور رحمدلی کی رحمدلی کے فوائد بھی پڑیں اللہ حافظ خی اٹھا